ترسا ہے ہاتھ جوڑ کے یہ ہلت جاپس ہے جیبے کے روئیے مگر سائے میں بیٹھ کر بھجرے میں چلیے قاسم اکبر کا واسطہ یا حسین جہاں جانتے ہیں میری آواز جاری ہے حضرات تصور شرط ہے حضرات انشاءاللہ ضرور مصاب ہوں گے ایک ایسا نوحہ کہ جب چوتھے امام نے ماں کو دیکھا کیونکہ مادر ازگر نے شہادت امام حسین کے بعد شہزاد جناب علی ازگر کے بعد یہ وعدہ کیا تھا اے میرے والی وارث آج کے بعد رباب سائے میں نہ بیٹھے گی میرا باب دن گزرتے گئے شہادت کے بعد شہزادی رباب نے سائے میں نہ بیٹھے دھوپ میں بیٹھے رہی مولا سجاد قریب آیا ہاتھوں کو جوڑ کے اے اممہ اللہ نہ کرے کسی جوان کو یہ دن دیکھنا پڑے کی ماں عذیت میں ہو اور بچہ آواز دے منتیں کرے مولا سجاد کھڑو کہ منتیں کر رہے ہیں فریاد کر رہے ہیں التجا کر رہے ہیں اے اممہ سائے میں چلیے اے اممہ جتنا دل چاہے رو لیجئے گا اممہ ہم رونے کے لیے نہیں منا کرتے لیکن اممہ دھوپ کی تمازت تو دیکھئے دھوپ کی تپش تو دیکھئے اے اممہ سائے میں بیٹھ کے روئیے لیکن آواز دیا مادر ازگر نے اے میرے لخت جگر اے میرے نور نظر یہ بتا میں نے والی وارث سے وعدہ کیا ہے کہ میں سائے میں نہ بیٹھوں گی اے بیٹا مجھے پریشان نہ کر اے بیٹا مجھے مجبور نہ کر اے بیٹا میں اس طرح دھوپ میں بیٹھ کے روں گی تو خود سے سوچ بیٹا کاش تو صاحب اولاد ہے بیٹا لیکن پھر بھی تو اس بات کے لیے سوچ کہ ایک ماں ایک ماں کے سامنے اس کا گوت کا پالا چلا گیا سر کا سہاگ چلا گیا اے بیٹا وہ ماں کیسے سائے میں بیٹھے گی جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے تصور شرط ازاد انشاءاللہ ضرور مساب ہوں گے جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے امہ میری امہ امہ کلتا ہے ہاتھ جھوڑ کے یہ ہلتے جا پہ سہے جی بھر کے روئیے مگر سائے میں بیٹھ کر جہاں جا تک آواز جا رہی ہے مولا سجاد اپنی ماں سے مخاطب ہو کے کس طرح سے منتیں کر رہے ہیں فریاد کر رہے ہیں اے امہ جتنا دل چاہے رو لیجئے لیکن امہ سائے سے چلئے سائے میں بیٹھ جائیے امہ دھوپ کی تماظت سے اٹھئے کیا کیا بین کر رہے ہیں کس طرح سے منتیں کر رہے ہیں جہاں جاتے بھی آواز جا رہی ہے تصور شرط ازاد کرتا ہے ہاتھ جھوڑ کے یہ التجاپس ہے جی بھر کے روئیے مگر سائے میں بیٹھ کر کرتا ہے ہاتھ جھوڑ کے یہ التجاپس ہے جی بھر کے روئیے مگر سائے میں بیٹھ کر کرتا ہے ہاتھ جھوڑ کے یہ التجاپس ہے جی بھر کے روئیے مگر سائے میں بیٹھ کر جہاں جاتے بھی میری آواز جا رہی ہے میری ماں بہنیں انشاءاللہ ضرور مگر سائے میں بیٹھ کر جی بھر کے روئیے مگر سائے میں بیٹھ کر کرتا ہے ہاتھ جھوڑ کے یہ التجاپس ہے جی بھر کے روئیے مگر سائے میں بیٹھ کر بند حاضروں نے جا رہا ہاتھ کس طرح سے منت کر رہے ہیں اپنی ماں سے جہاں جہاں تک آواز جاری ہے تصور شرط حضرات جی بھر کے روئیے مگر سائے میں بیٹھ کر حجرے میں چلیے قاسم اکبر کا واسطہ عونو محمد علی اکبر کا واسطہ حجرے میں چلیے قاسم اکبر کا واسطہ عونو محمد علی اکبر کا واسطہ حماستم نہ کیجئے یوں اپنی ذات پر جی بھر کے روئیے مگر سائے میں بیٹھ کر جہاں جہاں تک آواز جاری ہے اممہ رونے کیلئے نہیں منا کر رہے ہیں اممہ روئیے سائے میں بیٹھ کر روئیے کس طرح سے فریاد کر رہے ہیں سائے میں بیٹھ کر راتوں کی اوس گرم ہوا دو پہر کی دھوم اندر سے بھی جلاتی ہے قلبوں جی گئے کی دھوم راتوں کی اوس گرم ہوا دو پہر کی دھوم اندر سے بھی جلاتی ہے قلبوں جی گئے کی دھوم لِللہ کی جیئے نا حیات اپن مختص ہے جی بھے کے روئیے مگر سائے میں بیٹھ کر تصور شدہ ازاد اس بند پر خاص توجہ چاہتے ہیں حضرات یوں دھوپ کی تبش سے نہ پڑ جائیں بیٹا کوئی نہ چاہے گا مادھوپ میں جلے یوں دھوپ کی تبش سے نہ پڑ جائیں آگ لے بیٹا کوئی نہ چاہے گا مادھوپ میں جلے سورج کو دیکھے آگ اگلتا ہے کس قدر جی بھر کے روئیے مگر سائے میں بیٹھ کر کس طرح سے منت کر رہے ہیں اے اممہ چلیے اب تو گھر میں چلیے اے اممہ چلیے دھوپ ہوتے اممہ دھوپ سے عبلے پڑ جائیں کس طرح سے فریاد کر رہے ہیں تصور شدہ ازاد موسیقی کھر میں چلیے بدل لیجیے لے بار جی بھر کے روئیے مگر سائے میں بیٹھ کر موسیقی اور کیا کیا بہن کر رہے ہیں تصور شدہ ازاد کس طرح سے منت کر رہے ہیں اس درجہ تیز دھوپ میں جینا محال ہے حالت شکاست آپ کی ہے غیر حال ہے اس درجہ تیز دھوپ میں جینا محال ہے حالت شکاست آپ کی ہے غیر حال ہے چہرے پہ زوف اور نقاحت حسے بسے جی بھر کے روئیے مگر سائے میں بیٹھ کر ہاں مولا کے چائنے والو جو ابھی تک بیٹا اپنی ماں سے منت کر رہا تھا اے اممہ سائے میں چلئے اے اممہ سائے میں چلئے اب ماں جواب دے رہی ہے اے بیٹا ذرا انصاف کرو اے بیٹا جس کے گوت کے پالے اجڑ گئے اے بیٹا جس کی چھار سال کی بیٹی امنا رہی اے بیٹا جس کے سہا گزڑ گیا اے بیٹا کیسے جاؤں اس مکان میں اے بیٹا جب میں مکان میں جا دی تھی میرے بچے آواز دیتے تھے اب کس مو سے جاؤں مجھے بچے اب آواز دینے والے نا رہے تو کس لیے میں مکان میں جاؤں اے بیٹا میں کیسے جاؤں مکان میں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اب اس وقت ماں مخاطب ہو رہی ہے بیٹے سے اور جواب دے رہی ہے بیٹا کیوں نہ جاؤں گی میں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے تصور شرط ازاد انشاءاللہ محصاب ہوں گے سجاد بیٹا سجاد اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد انشاءاللہ ضرور محصاب ہوں گے ایک ماں اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کے اب چشمدید ماں ہے اور بیٹے سے بیان کر رہی ہے اے بیٹا میں کیوں نہ جاؤں گی اللہ نہ کرے کسی ماں کے ساتھ یہ دن گزرے لیکن آپ تصور کیجئے گا انشاءاللہ ضرور گریہ کریں گے انشاءاللہ ضرور محصاب ہوں گے تصور شرط ازاد انشاءاللہ ضرور محصاب ہوں گے سجاد مجھ سے سائے میں جانے کی زد نہ کر لاشا تشہ کا دوب میں جلتی زمین پر اے بیٹا میں سائے میں کیسے جاؤں بیٹا میرے نوجوان بے گسل و کفن پڑے رہے میرا والی وارس بے گسل و کفن پڑا رہا اے بیٹا میں کیسے جاؤں سائے میں کیا کیا بین کر رہی ہے سجاد مجھ سے سائے میں جانے کی زد نہ کر لاشا تشہ کا دوب میں جلتی زمین پر سجاد مجھ سے سائے میں جانے کی زد نہ کر لاشا تشہ کا دوب میں جلتی زمین پر بیٹا ابھی تک کہہ رہا تھنا اممہ سائے میں چلیے سائے میں چلیے اممہ وجہ بتاری کیوں نہیں جاؤں گی میں سائے میں تصور شرط رضا انشاءاللہ ضرور ماں ساب ہوں گے جہاں جادی میری آواز جاری تصور شرط ہے بند حاضر ہو رہا ہے جب تک جیوں گی سائے میں ہرگز نہ جاؤں گی وعدہ جو شاہ دین سے کیا ہے نبھاؤں گی جب تک جیوں گی سائے میں ہرگز نہ جاؤں گی وعدہ جو شاہ دین سے کیا ہے نبھاؤں گی ماں ہو کے تجھ سے کہتی ہوں میں ہاتھ جوڑ کر لا شاہ تشہ کا دھوک میں جلتی زمین پر اور کیا کیا وجہ بتاری اپنے بیٹے سے مخاطب ہوگا تصور شرط ازرات انشاءاللہ ضرور مصاب ہوں گے اپنے بیٹے سے مخاطب ہوگا بدن تپتی ہوئی زمین پہ تھا ماسوم بے کفن اس دن سے پارا پارا ہے اب تک میراج گئے لا شاہ تشہ کا دھوک میں جلتی زمین پر تصور شرط ازرات اس بند پہ خاص تو جو چاہتے ہیں حضرات سورج سے تپ رہا تھا لایہر ملاقاتی چھدنے کے ساتھ جلبی گئی گردن سغیر سہرائے کربلا کی چھدنے کے ساتھ جلبی گئی گردن سغیر سہرائے کربلا کی فضائے تشولہ ور لا شاہ تشہ کا دھوک میں جلتی زمین پر لا شاہ تشہ کا دھوک میں تصور شرط ازرات اس بند پہ بھی توجہ چاہتے ہیں حضرات تصویر خاک پر تھی رسالت ماب کی زخموں پہ پڑ رہی تھی کیرن آفتاب کی تصویر خاک پر تھی رسالت ماب کی زخموں پہ پڑ رہی تھی کیرن آفتاب کی اس بے کسی بے فاطمہ زہرات نوہ گرر لا شاہ تشہ کا دھوک میں جلتی زمین پر کیا جاؤں اس مکان میں جس میں مکین نہیں اسگر نہیں سکینہ نہیں شاہدی نہیں کیا جاؤں اس مکان میں جس میں مکین نہیں اسگر نہیں سکینہ نہیں شاہدی نہیں واللہ ہمیں قدم بھی نہ رکھوں گی ایسے گھر لا شاہ تشہ کا دھوک میں جلتی زمین پر مختے کا بند ملاحظہ کریے جہاں جاں تک آواز جاری مختہ پیش کر رہے ہیں نتیجہ مختے میں سن لیجئے جہاں تک آواز جاری تصور شرط حضرات مرنے کے وقت بھی تھی کڑی دھوک میں عدیب بیٹھی کبھی نہ سائے دیوار کے قریب مرنے کے وقت بھی تھی کڑی دھوک میں عدیب یہ کہے کہ میری ماں نے جہاں سے کیا سفر لا شاہ تشہ کا دھوک میں جلتی زمین پر جزاک اللہ خیر جزا خدا سلام اترکھے مصروف نوہ ماتن تھی انجمن حسینیہ حسین آباد دور پور جو اپنے مخصوص انداز میں نوہ خانی وسین ازنی کر رہی تھی مسائب کے اچھے اچھے اشعار آپ کے سماتوں کے حوالے کر رہے تھے آپ نے جناب رباب کو پرسا دیا اب اس ماتن کے بعد انجمن عزائے حسین جعفر آباد جلال پور نوہ خانی وسین ازنی کرنے کے لئے آمادہ رہے گی خدا سلامت رکھے شہزادی انہیں سلامت رکھے جنہیں جناب رباب کے سلسلے سے نوہ کے سماتوں کے حوالے کیا مسائب کے اچھے اچھے پردرد اشعار جو ہے آپ کے سماتوں کے حوالے کیا آپ بھی بہتی خلوص قیدت کے ساتھ سمات فرما رہے تھے انجمن حسینیہ حسین آباد لورپور کے ماتم کے بعد انجمن عزائے حسین جاپرہ باچ جلال پور نوہ خانی وسین ازنی کرنے کے لئے آمادہ رہے گا جاپرہ بہتی خلوص قیدت کے لئے